الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما باق فاعوذ باللہ من السیطار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو کامل سہت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حادر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جلدی امراض کے لیے ایک اکسیری مرہم بہت سارے بھائیوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ایسا کوئی مرہم بتا دیں بزار میں ملنے والے انگریزی جو مرہم ہیں وہ ایک تو بہت زیادہ مہنگے ہیں اور ان کو لگاتے رہو لگاتے رہو سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن افاقہ اسے نہیں ہوتا تو آج کا جو یہ نسکہ ہے مرہم بنانے کا بہت سمپل ہے سادہ سا طریقہ ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اس کے فوائد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں آپ کو جلدی کوئی بھی مرض ہے اس میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے لہوہ بواسیری مسو کو بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں تو نسکہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اسی طرح مختلف قسم کے آپ نسکہ جات اور قانون مفردازہ کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل ہے حرب الحکیم فرحان نظامانی کے نام سے تو اس کو بھی آپ سرچ کریں اگر آپ کو بھی وہ اچھا چینل بھی آپ سبسکرائب کریں تو ناظرین آتے ہیں اب ہم نسکہ کی جانب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں سکرین پر لکھ دیتا ہوں پھر بھی پڑھ بھی دیتا ہوں گندک جو ہے وہ سلفر جس کو کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام یہ خام حالت کے اندر آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے مدبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنگ مردار یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اس کے بعد کمیلہ یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام یہ ریٹ قسم کی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کا یہ جو ہے وہ باورڈر بنتا ہے اور بورک ایسٹ یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے کمیلہ بھی جو ہے وہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور سیلی سلک یہ آپ نے پانچ گرام لینا ہے اس کے بعد روغنی چمبیلی یہ آپ نے دو سو ایمیل لینا ہے تو اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے تمام اجزاء کو آپ اس کا پاورڈر بنالیں صفوف کی شکل میں اس کو پاورڈر کرنیں اس کے بعد آپ نے اس کو روحنی چمبیلی کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے اس کو آپ نے اتنا اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے کہ یہ آپس میں بالکل مکس ہو جائیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ اپنا وجود کھو کے وہ ایک مرہم سا بن جائے گا تو یہ آپ کا جو ہے اکسیری مرہم جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اگر آپ کو خارش ہے آپ کو داد ہے آپ کو چمبل ہے آپ کو سریسز ہے آپ کو پھوڑے پھنسی ہیں آپ کے کسی قسم کی کوئی بھی جسم کے اندر الرجی ہو رہی ہے جلدی الرجی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ بواسیری مسوں کے اندر بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں تو تھوڑا سا مرہم لیں اور اپنے اس جگہ پہ آپ اس کو استعمال کریں اگر سریسز کے بریز ہیں وہ تو پورے جسم پہ ان کو سریسز ہو جاتی ہے تو وہ پورے جسم پہ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ رات کو لگا لیں دن میں کیونکہ پھر ٹائم نہیں ملتا اور بندہ کام کاج میں بھی مصروف ہوتا ہے تو اس کو رات کو لگا لیں اور صبح جو ہے وہ آپ دول ثابت سے جو ہے اس کو آپ نہا لیں جہاں جس جگہ پہ آپ نے لگایا ہے تو وہاں پر اس کو آپ گرم پانی کے ساتھ صاف کر لیں اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے یہ جتنے بھی جلدی امراض ہیں ان میں یہ کمال کا نسکہ ہے کمال کی یہ ریزر رکھتا ہے اور کوئی اس کا سائیڈ افک نہیں ہے اور اس کو آپ کوئی لمبے ٹائم تک استعمال نہیں کر سکتے بلکہ انشاءاللہ تھوڑا ہی ٹائم ہے اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کو ایک حیران کن جو ہے وہ ریزرٹ انشاءاللہ ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اسی طرح کے نسکہ جات آپ کو اسی چینل پہ ملتے رہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ یہ پیغام یہ اللہ کی مخلوق کی جو خدمت ہے یہ ہر جگہ عام ہو جائے اب اپنی دعاوں میں اس ناچیز بندے کو خصوصی طور پر یاد کریے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک سیڈیو میں تب تک رہے جات اللہ حافظ تک رہے جات اللہ حافظ